بانگلہ دیش کے تت کالین راشت پتی زیاور رحمان کی دکشن پوروی شہر چٹگاؤں میں ہتیا کر دی گئی تھی راشت پتی کی ہتیا کے بعد ودروہیوں نے ایک کرانتی کاری سمیتی بنانے کی گھوشنا کی تھی لیکن جن سمرتن حاصل نہ ہونے کی وجہ سے ان کا مقصد کامیاب نہیں ہو سکا زیاور رحمان کی ہتیا سے دیش میں آپات کال اور چالیس دن تک راج کی شوک کی گھوشنا کر دی گئی تھی 1987 میں آج ہی کے دن گوہا کو بھارت کے 26 راجی کا درجہ ملا تھا پرتگالیوں نے گوہا پر لگ بک 450 ورشوں تک شاسن کیا اور 1961 میں یہ بھارتی پرشاسن کے دائرے میں آیا گوہا کا کولوہ، کالن گھٹے، واغہ ٹور، واغہ، ہرمل اور انجونا اسثان پریٹکوں کے لیے آکرشن کا کیندر ہیں آج ہی کے دن 1990 میں فرانس کی سرکار نے میٹ کاؤ بیماری پھیلنے کے ڈر سے بیٹن سے گوہاں اور جیویت مویشیوں کے آیات پر پرتیبند لگا دیا تھا فرانس بیٹن کے گوہاں کا سب سے بڑا اپ بھوکتا تھا جو ہر ورش گوہاں کے آیات پر 18.13 کروڑ پاؤنڈ خرچ کرتا تھا بیٹن کے تتکالین کرشی منتری جان ممبر نے فرانس سرکار کی اور سے لگائے گئے پرتیبند کو انیائے پور اور یوروپی سامدائی کانون کے خلاف پتایا تھا آج ایک دن سن 2000 میں ہندی ساہت کے پرسید آلوچک نبندکار اور وچارک ڈاکٹر رام ویلا شرما کا ندھن ہوا تھا ریم چند اور ان کا یوگ بھاشا ساہت اور سنسکرتی، پرگتی اور پرمپرہ آدھی ان کی پرمک رجنائے ہیں ڈاکٹر رام ویلا شرما بھارت کے پرثم ویاس سممان کے وجہتہ رہ چکے ہیں اور 2013 میں آج ایک دن بنگالی فلموں کے پرسید نردیشک، لیکھک اور ابینیتہ، ریتوپرڑو گوش کا ندھن ہوا تھا ریتوپرڑو گوش نے ابینیتری اشوریہ رائے کو لے کر 2003 میں فلم چوکھیر بالی کا نرمان کیا تھا راستری اور انتر راستری اسطر پر مشہور ریتوپرڑو کو بار اے بار راستری پرسکار سے نواز آ گیا اپنے 19 ورشوں کے فلمی کریئر میں ریتوپرڑو نے 19 فلموں کا نردیشن اور 3 فلموں میں ابینی کیا